بھوپال میں ڈینگو کا کہر جاری ہے نگا نگم اور ملیریا افاق کی ٹیم لاروہ نشٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں اکثر بارش کے دوران ایسے معاملے کافی بڑھ بھی جاتے ہیں اسپتال میں آنے والے مریضوں میں قریب 40 سے 50 فیزدی کا اضافہ ہو گیا ہے ریپورٹ دیکھئے اور سمجھئے ڈینگو کا کہر کس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے مدھی پردیش میں بارش کے بعد موسمی بیماریوں کا پرکوپ تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے رازدھانی بھوپال میں ڈینگو کے مریض لگاتار سامنے آ رہی ہیں کئی علاقے ڈینگو کے ہوت سپوٹ ون گئے ہیں ڈینگو مریضوں کی لگاتار بڑھتی سنخیہ سے سواست ویبھاگ چندت ہے اس بار زلہ پرشواسن اور سواست ویبھاگ دوارہ پہلی بار کوبیٹ کی طرح ہی ڈینگو کے مریضوں کی سنخیہ سربجنک کی جوا رہی ہے اسپطال میں آنے والے مریضوں میں قریب 40 سے 50 فیزدی کا اضافہ ہوا ہے کچھ جگہوں پر الگ سے ڈینگو وارڈ بھی بنائے گئے ہیں ابھی اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر اس ماہ میں لگ بھگ پانچ سے سات کیسز آلموس دیلی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو نئے ڈینگو کے کیسز ہمیں مل رہے ہیں نگر نگم سواست ویبھاگ اور ایڈمنیسٹریشن کی ٹیم لگاتار اس پر نگرانی کیے ہوئے ہیں پر میرا آپ کے چینل کے مادیم سے لوگوں سے یہ انرود رہے گا کہ لاروہ کو ختم کرنا یا لاروہ کو پنپنے نہ دینا اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے اور اگر ہم لاروہ کو نہیں پنپنے دیں گے تو ہم ڈینگو سے بچ پائیں گے سواست ویبھاگ کے رپورٹ کے مطابق شہر میں 335 ڈینگو کے مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ اب تک 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانچ کی گئی ہے ڈینگو ملیریا کے مریضوں کی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے ملیریا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ نگر نگم پریشراسن کو بھی الٹ کیا گیا ہے سواست ویبھاگ کی ٹیم کو سروے کے کام میں لگائے گیا ہے نو مہینے میں 335 کیس سے زیادہ کیس پائے گئے روزانہ آدھا درجن سے زیادہ کیس سامنے آ رہی ہیں ابھی تک 8 سے 10 ہزار گھروں میں لاروہ پائے گیا نگر نگم کی 12 مشینوں سے شہر بھر میں فاگنگ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اسپطالوں کے لیے دشا نردیش جاری کیے گئے ہیں مریضوں کو مچھردانی میں رکھے جانے کی ہدایت دی گئی ہے ڈینگو پوزیٹیو کی پوشٹی ہونے کے بعد کونٹیکٹ ٹریسنگ بھی کرائی جا رہی ہے رازدانی بھوپال میں ڈینگو کا پرکوپ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ڈینگو کا ڈنک اب ہر انسان کو ستانے لگا ہے یہ کیس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں بات نو مہینوں کی کریں تو ان نو مہینوں میں سرکاری آنکھنے بتاتے ہیں کہ 335 کیس ان نو مہینوں میں سامنے آئے ہیں رازدانی بھوپال کے الگ الگ شیطروں میں 8 سے 10 ہزار گھروں میں لاروہ پایا گیا ہے جو کی بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس وقت ہم رازدانی بھوپال کے جے پی اسپتال میں موجود ہیں اور یہ ڈینگو کا وارڈ ہے جہاں پر مریض ابھی بھی ایکٹیو مریض جو ہیں وہ بڑھتی ہیں کیمرمن کلاش مالوی آپ کو اندر کی تصویریں دکھا رہے ہیں یہ وہ تصویریں ہیں جہاں پر مریض جو ہیں وہ اکچار رہت ہیں اور یہ ڈینگو کا پرکوپ لگاتار رازدانی بھوپال میں بڑھتا جا رہا ہے بھوپال کا کوئی ایسا شیطر نہیں جہاں مچھروں کا آتنک نہیں ہو جگہ جگہ جمع پانی مچھروں کے لیے بریڈنگ سینٹر بن گئے ہیں ڈینگو ایک چکریے پیٹرن پر کام کرتا ہے وششک اس سال زیادہ خطر کی آشنگ کا جتا رہی ہیں رازدانی بھوپال میں سال 2019 میں 1893 ماملے دینگو کے درج کیے گئے تھے چکریے پیٹرن کے انسار چار سال بیٹنے کے بعد اب اس سال دینگو کا پرکوپ ہو سکتا ہے ہر سال اوکٹوور مہینے میں سب سے زیادہ ماملے سامنے آتے ہیں ایکسپرٹس کی مانی تو دیپاولی کی باز دینگو کی گتی پر بریک لگنے کی امید ہے فلحال دن میں گرمی اور رات میں تاپمان کم ہے جو دینگو مچھر کے لیے پیک موسم مانا جاتا ہے اوکٹوور کے بعد تاپمان کم ہوتا ہے اس میں مچھرپن اپنے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے اس لئے ایکسپرٹ اس موسم میں سابدھانی برتنے کی صلاح دے رہی ہیں ویرارپورٹ زی میڈیا